یاری میری کہتی ہے یار پہ کر دے سب قربان اوئے قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی نائنٹین ایٹی میں ریلیز ہوئی تھی فیروز خان کی سٹائلش قربانی جو سال کی سب سے بڑی ہٹ تھی اور آج پرانا سنیمہ نائے سٹائل میں میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں نائنٹین ایٹی کی قربانی کے کچھ انچ ہوئے پہلو کچھ راز کچھ behind the scenes دوستو جب نائنٹین ایٹی میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے زینط امان کا کیا کریز تھا زینط امان جنہوں نے اس فلم میں کیابرے ڈانسر کا کردار نبھایا تھا ان کا کریز اتنا زیادہ تھا کہ ان کے دیوانے صرف یوہ نہیں تھے یا صرف ادھیڑ عمر کے مرد نہیں تھے چھوٹے چھوٹے بچے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے ہو کر زینط امان سے شادی کریں گے ایسے میں بھی ان کا فان تھا اب بھی ہوں تو زینط امان کا زبردست گریز تھا اور اس فلم کو ڈائریک کیا تھا the one and only فیروز خان نے وہ فیروز خان جن کی ہر فلم ایک سٹائلش فلم تھی مثلا گارڈ فادر پر بیز ان کی دھرمات مائی تھی اس کے بعد قربانی پھر آئی تھی جاباز جاباز کے بعد دیوان اور یلغار ان میں سے کچھ فلمیں چلیں کچھ نہیں چلیں مگر ہر فلم میں فیروز خان اپنی خاص شاپ چھوڑ جاتے جہاں تک قربانی کی بات ہے دوستوں اس میں نہ صرف زینط امان ہے پیروز خان ہے ونود خنہ ہے امجد خان شکتی کپور ارنہ ایرانی اور امریش پوری اور ان سب کے ساتھ بنی ایک شاندار فلم اور اس فلم میں کلیان جی آنن جی اور بدو کا سنگیت بھی تھا جس نے اس وقت تمام ریکارڈز توڑ دیئے تھے دوست میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستو ایک گانا تو میں پہلے ہی گا چکا ہوں قربانی 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 اس کے علاوہ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے اس گانے نے سب ہی ریکارڈز توڑ دیئے تھے اور اس سال بناکہ سنگیت مالا میں سب سے اونچی پائیدان پر بجا تھا یہ گانا اور یہی نہیں دوستو اس فلم کا ہر گانا ایک خوبصورت گانا تھا ایک شاندار نگینہ تھا چاہے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے یا پھر لیلہ او لیلہ اور آپ کو یاد ہوگا شہارو خان کی رئیس آئی تھی جس میں سانی لیون نے لیلہ او لیلہ گانا پر ڈانس کیا تھا اور رئیس میں اس گانے کے دوبارہ آنے کے باوجود بھی یہ گانا رئیس میں بھی سپر ہٹ ہو گیا تھا تو یہ خوبصورتی تھی کلیان جی آنن جی اور بدو کے سنگیت کی دوستو آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے کو نازیہ حسن نے گایا تھا اور اس کا سنگیت دیا تھا بدو نے نازیہ حسن جو کی پاکستان کی ایک گائیکہ تھی اور بہت ہی کم عمر میں چل بسی تھی مگر اس وقت اس گانے کے آنے کے بعد ان کا کریز ان کا جادو اس قدر سر چڑھ کر بولا تھا کہ اس وقت ہر شادی ہر کلب ہر ڈسکو میں صرف یہی گانا بچتا تھا تو نائنٹین ایٹی میں فلم ریلیز ہوئی تھی کہانی بہت سمپل تھی کہانی تھی دوستی کی یاری کی خوربانی کی یہ ایک لف سٹوری تھی یہ کہا جائے ایک ٹرائنگل لف سٹوری جس میں زینت امان ایک چھوڑ پر تھی ایک چھوڑ پر فیروز خان جو کی ایک چھوڑ کا کردار نبھا رہے تھے اور ایک چھوڑ پر وینود خانہ جو کی ایک کرمنل ہوتے تھے اور ہاں یہ نہ بھولیں اس فلم میں ایک پولیس آفیسر کا کردار نبھا رہے تھے امجد خان اور ہاں فلم کے اندر بھی ان کا نام امجد خانی ہوتا ہے فلم میں پہلی بار مین ویلن کے طور پر تھے شکتی کپور اور ان کی بہن کے کردار میں تھی ارونہ ایرانی اور ان دونوں کا خوف سکرین پر دیکھتے ہی بنتا ہے خاص طور سے جس طرح سے یہ لوگ فلم میں امریش پوری کو موت کے گھاٹ ادار دیتے ہیں اور ان کی لاش کو ایک فش ٹانک میں ڈال دیا جاتا ہے اس فلم کا ایک بہت بڑا حصہ دوستوں بریٹن میں شوٹ ہوا تھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بریٹن میں شوٹنگ کے لیے فیروز خان صاحب نے فورن ٹیکنیشنز کا استعمال کیا تھا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اس مدے کو لے کر ریسرچ کیا کہتی ہے UK stunts were designed and arranged by James Doudle photograph by Eric Van Heron and produced by Nick Farns who along with James Doudle wrote the UK scenario جس کا مطلب کیا ہے کہ James Doudle نام کے ویکتی نے تمام جو بریٹن کے اندر fight scenes ہوتے ہیں اس کو choreograph کیا تھا اور یہی نہیں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے کیا آپ جانتے ہیں اس کی recording کہا ہوئی تھی اس کی recording ہوئی تھی Red Bus Recording Studio on 34 Salisbury Street City of Westminster near Paddington Green London, England جی ہاں فیروز خان صرف آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے اس گانے کے لیے all the way London گئے تھے اور وہاں کی سٹوڈیو میں اسے record کیا تھا دوستے اس فلم میں ونوت خانہ کا کردار جو ہوتا ہے وہ ایک criminal کا ہوتا ہے جو criminal گینگز کے لیے کام کرتے ہیں مگر ان کی wife کی death ہو گئی ہوتی ہے اور ان کی ایک پیاری سی بچی ہوتی ہے جی ہاں وہ پیاری سی بچی جو زینت امان کے قریب آتی ہیں اور اس کے ذریعے ونوت خانہ بھی ان کے قریب آ جاتے ہیں اور اسی لیے یہ ایک triangle love story ہو جاتی ہے مگر ماملہ پیچی دا ہے دوستوں کیونکہ فیروز خان اور ونوت خانہ دونوں ایک ہی لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور دونوں بہت اچھے دوست ہیں حالان کی زینت امان صرف فیروز خان کو پیار کرتی ہیں مگر فیروز خان کا جو کردار ہوتا ہے وہ نہائیتی انسیکیور آدمی کا کردار ہوتا ہے جس سے ماملہ پیچی دا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں قربانی کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں مثلا ونوت خانہ کا جو کردار ہے آپ جانتے ہیں رول پہلے کس سے آفر ہوا تھا بتائیے یہ رول فیروز خان نے پہلے آفر کیا تھا تو one and only آمیتاب بچن کو مگر آمیتاب بچن کے پاس ٹائم نہیں تھا اور اس وجہ سے وہ ایک فلم نہیں کر پائے اور ایسے میں یہ رول گیا جی ہاں تو یہ رول پہلے آفر ہوا تھا آمیتاب بچن کو اور وہ کرنا بھی چاہتے تھے مگر وہ پوری طرح سے occupied تھے جس کی وجہ سے یہ رول پھر گیا ونوت خانہ کو اب ونوت خانہ کو مہنتانہ کے طور پر پیسے کے طور پر ان کی فیس کے طور پر آپ جانتے ہیں کتنے پیسے ملے تھے اس فلم نے سب سے زیادہ کمائی کی تھی ممبئی ٹیرٹری میں اور فیروز خان نے ممبئی ٹیرٹری کی جو ساری کمائی ہے وہ دے دی تھی ونوت خانہ کو اور ونوت خانہ نے کیا کیا آپ جانتے ہیں ونوت خانہ نے وہ سارا پیسہ آچار رجنیش کو دے دیا کیونکہ اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد ونوت خانہ کئی سالوں کے لیے آچار رجنیش کے شرن میں چلے گئے فیروز خان ان سے بہت ناراض تھے انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا اور تم نے یہ پیسہ آچار رجنیش کو دے دیا اگر تم یہ پیسہ نہیں دیتے تو اس پیسے سے میں دس قربانیاں بنا لیتا وہ خاصے ناراض تھے ونوت خانہ سے مگر ونوت خانہ نے اپنا بن بنا لیا تھا اور انہوں نے اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد سنیاس لیا اور آچار رجنیش کے پاس چلے گئے کئی لوگ ان کے اس فیصلے کو ایک بہت بڑی غلطی مانتے ہیں کیونکہ یہ وہ دور تھا دوستوں جہاں آمیتاب بچن کو ونوت خانہ ٹکر دے رہے تھے اور کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ونوت خانہ فلمیں چھوڑ کر نہیں جاتے تو ہو سکتا ہے کہ آمیتاب بچن کی طرح وہ بھی سپرسٹار ہوتے حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آمیتاب بچن کو ٹکر دے سکتے تھے کیونکہ جہاں تک آکٹنگ کی بات ہے جہاں تک باکس آفیس پر اثر کی بات ہے آمیتاب بچن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دوستوں مگر ہاں قربانی میں ونوت خانہ کا ایک شاندار رول تھا اور جیسے میں نے بتایا نا دوستوں اس فلم کا سنگیت اس فلم کی فائٹ اور سب سے بڑی بات اس فلم کا لک ایک دم ہالی ووڈ کی فلموں والا لک ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ برٹن میں جو فائٹ سیکونسز تھے اسے کوریوگراف وہاں کی ٹیکنیشنز نے کیا تھا یہاں تک کہ اس فلم کے گانی کی ریکارڈنگ بھی لندن میں ہوئی تھی جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ فلم کتنی موڈن تھی اور آپ جانتے ہیں جب اس فلم کو ایکزیپیٹرز کو بتایا گیا تھا تو کئی ڈسٹریبیوٹرز نے کہا تھا کہ بھائی فلم چلے گی نہیں بہت زیادہ سٹائلش ہے مگر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو اتنی بڑی ہٹ ہوئی کہ کیا بتائیں اور آج بھی کربانی کا نام لیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں بولی وڈ کے جتنے بھی سٹائلش ڈائریکٹرز رہے ہیں سب کے سب فیروز خان کو اپنا گروہ مانتے ہیں جی ہاں فیروز خان نے جب بھی فلمیں بنائی اپنے کنوکشن پر بنائیں انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ فلم چلے گی یا نہیں چلے گی ان فاکٹ کربانی کے بعد ان کی ایک اور فلم آنی تھی جس کا نام تھا کسک اور کسک کے لیے وہ ونود خنہ کو لینا چاہتے تھے مگر ونود خنہ نے سنیاس لے لیا لہٰذا وہ فلم وہیں پر بیٹھ گئی اور کربانی کے بعد آئی ان کی ایک اور سٹائلش فلم جس کا نام تھا جانباز جس میں خود فیروز خان تھے انل کپور تھے اور ڈیمپل کا پاڈیاں تھی اب وہ فلم اتنی نہیں چلی مگر ایک بہترین فلم دیکھنے آئے تھی سٹائلش فلم تھی آپ کو یاد ہے مکل ایس آنند جنہوں نے اگنی پت خدا گواہ اور ہم جیسی فلمیں بنائیں جنہوں نے تریبورتی بھی بنائی تھی مکل آنند فیروز خان کو اپنا گروہ مانتے تھے اور صرف مکل آنند نہیں جتنے بھی جو سٹائلش فلم میکرز ہیں وہ سب فیروز خان سے انسپائرڈ تھے یہ دم تھا فیروز خان کا تو دوستو میرا آپ سے مشورہ ہے اگر آپ نے قربانی نہیں دیکھی تو ابھی جا کر یا تو یوٹیوب پر یا پھر جس بھی OTT پلاتفارم پر یہ فلم ہے اسے ضرور دیکھیں کیوں کیونکہ آج بھی یہ فلم جو آج سے قریب 43 years ago 43 سال پہلے بنی تھی technically ایک نہائیت ہی superior فلم ہے یعنی کہ اگر آج بھی قربانی ریلیز ہوتی تو آج بھی یہ فلم آپ کو out of sync نہیں لگتی آج کے لیے بنی ہوئی یہ فلم ہے یہ فلم اگر آج ریلیز ہو جائے تو آج بھی super hit ہوگی کیونکہ اس فلم میں style کا تڑکہ تھا action کا تڑکہ تھا comedy کا تڑکہ تھا جی ہاں امجد خان کا جو کردار تھا نا امجد خان کا وہ ایک بہتی شاندار کردار تھا اس رول میں امجد خان لگاتار ایک chewing gum چباتے رہتے ہیں ان کی comedy لا جواب تھی اور یہی نہیں جگدیپ جگدیپ نے اس فلم میں محمد علی کا کردار نبھایا تھا اور وہ ہر بار جب بھی سکرین پر آتے ہیں نا آپ ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں تو اس فلم کی thoughts of کلیان جی آنن جی and بدو حالانکہ میں آپ کو بتا دوں جہاں تک میں جانتا ہوں کلیان جی آنن جی اور بدو میں تناو لگاتار تھا کلیان جی آنن جی نہیں چاہتے تھے کہ فیروز خان بدو پر اعتبار کریں کسی بھی گانے کے لئے مگر فیروز خان was a man of convictions ایک بار جو فیصلہ کر لیا تو وہ اپنی بھی نہیں سنتے تھے ویسی یہ ڈائلوگ آپ نے کہاں سنا ہے ہاں کہاں سنا ہے یہ تو فیروز خان was a man of convictions ایک بار جو سوچ لیا کرنا ہے انہوں نے پرواہ نہیں کی جبکہ کلیان جی آنن جی کے ساتھ وہ پہلے بھی کام کرتے رہے اور آگے بھی انہوں نے کام کیا تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے دوستوں فلم کا سنگیت فلم کا action واؤ what action فلم میں جو ویلنری تھی جو کھلناک کا کردار تھا چاہے وہ شکتی کپور کا تھا چاہے وہ عرونہ ایرانی کا وہ بھی بہت شاندار تھا ایک نہائیتی فریش فلم جو آج بھی آپ کی روم روم کو کھلا دیتی ہے تو جائیے قربانی دیکھئے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے اب ازار شرما کو دیجے اجازت نمسکار فلمی باتیں وید ابھیسار